چالچترہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں ہمارے میڈیا کے لوگ بھی ہمارے بیچ موجود ہیں اور میں آپ لوگوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ کل کو سوشل میڈیا میں پرنٹ میڈیا میں پرمکتہ کے ساتھ جو آج کسانوں نے یہاں اپنا پسینہ بھایا ہے اور اپنا حق مانگنے کے لئے آئے ہیں آپ اسے بہت اچھی طریقے سے اپنے اکباروں میں پرکاشت کریں جس سے کہ یہ بات شاسن تک جائے کیونکہ ہمیں کچھ ایسا لگتا ہے کہ یہاں جو شاسن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مارکتر پردیش میں وہ کسانوں کی سمسیاں کو صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں بڑا سوس ہوتا ہے جب مل پر اٹھاون نن کا دھرنا چلا ابھی ہم بھی چھیتر میں گھوم رہے تھے تو لوگ بتاتے تھے جو اس وقت ودایق تھے اور بعد میں گھرنا منصی بھی رہے اس وقت جب دھرنے میں آتے تھے تو کسانوں کے بیچ میں یہ کہتے تھے کہ کسانوں کا چودہ دن کے اندر پیمنٹ ہونا چاہیے اور ساڑھے چالس روپے کا بھاؤ کسانوں کو ملنا چاہیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ پانچ سال تک انہیں گنہ منصی رہنے کا موقع ملا نہ تو انہوں نے چودہ دن میں گننے کا پیمنٹ کر آیا اور نہ پورے پانچ کے پانچ سال گننے پر کچھ بڑھانے کا کام کیا ہے آخر کے سال میں جب الیکشن میں جانے کا وقت آیا تھوڑے بہت جو پیسیاں بڑھا وہ اس وقت بڑھا ہے اور جب جب چودہی صاحب کی شاسن میں ہشتہ داری رہی آپ نے دیکھا ہوگا چاہے سماجبازی پارٹی کے شاسن میں یا کسی اور شاسن میں رہی ہو چودہی صاحب نے گنہ کسانوں کو پریشان نہیں ہونے دیا اور ایک اکسیزن میں دو دو بار بھی گننے کے بعد بڑھے ہیں انہوں نے بڑھائے تھے ہمارے چودہی صاحب چودہی چرن سنگ جی کبھی جو ہے بڑے بڑے جھوک پتیوں کے سمیلن میں جب ہوتے تھے یا کوئی ان کی کانفرنس ہوتی تھی تو چودہی صاحب اس میں جاتے نہیں تھے چودہی صاحب یہ کہتے تھے کہ جب میں آپ کے حق کی کوئی بات نہیں کر سکتا ہوں تو میں آپ لوگوں کے بیچ میں آ کر چوں آؤں انہیں کسانوں کی راجمیتی کرنی تھی کسانوں کے بیچ میں رہتے تھے کسانوں کے حقوں کی لڑائی لڑتے تھے کسانوں کے لیے جو کام کیا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں چاہے وہ چکبندی کو دیکھنے چکبندی لائے جو راستے کے سمجھتے میں مل کے بارے میں سن رہا ہوں اور ہمارے گیابن میں بھی آج دی ہوئی ہے تو انہوں نے کسانوں کو راستے دلائے نہیں تو چکبندی سے پہلے کسانوں کے پاس اپنے کھیتوں پر جانے کے لیے صحیح طریقے سے راستے نہیں تھے راستوں کے بہت ویواد رہتے تھے نہر کی پتھڑیوں پر چلنے کا آپ لوگوں کو کوئی ادھیکار نہیں تھا کسانوں کو سرکاری ادھیکاری اور سرکاری بابو ان کو استعمال کرتے تھے انہوں نے آپ کو نہر پہ نہروں پہ چلنے پہ چلنے کا ادھیکار دیا آج آپ نہروں کی پتھڑیوں کو اپنے کھیتوں میں جانے کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں تو یہ چودی ساتھ کی سوچ تھی یہ ان کا وزن تھا اس طریقے سے کس طریقے سے اپنے کسانوں کے لیے وہ لڑائی لڑتے تھے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں آج ہم جو ہے جیت کے آٹھ بدائے جو ہے سماج بادی کے گڑبندن میں راشتے لوگ دل کے سمبل پر جیت کر پہنچے ہیں ہمیں چودی ساتھ کا یہ نردیش ہے کہ کوئی موقع بدان سبا میں مجھ چوٹنا جو اپنے کسانوں کی بات آپ لوگ نہ اٹھاؤ وہ ہمیں یہ کہتے ہیں بدائے کو سن لو لڑائی لڑنے پر جب آپ بدان سبا سے سڑک سے سڑن تک کسانوں کی لڑائی لڑو گے آپ کے اتنے ہی نمبر بھی نظروں میں بڑھیں گے تو ہم سارے بدائے کو تاروں ہیں ہمیں چودی ساتھ کہتے ہیں کہ آپ آٹھ بدائے کو آپ کو اسی کا کام کرنا ہے آپ نے دیکھا جب آٹھ بدائے ہم لوگ جیت کے بدان سبا میں پہنچے اور چودی ساتھ کے لیے ہم نے سماج بادی پارٹی کے راستے ادھیکس کے پاس مانے اخلیش عادف جی کے پاس ہم لوگ گئے کہ چودی ساتھ کو جو ہے راجے سبا میں بھیجنے کا کام چودی ساتھ اخلیش جی آپ کریے کیونکہ یہاں کسانوں کی سمجھتہ ہیں جو ہے آپ لوگ دیکھو گے اور وہاں اس صدر میں وہ بیٹھ کر کسانوں کی بات کریں گے ایک بل ملے گا کسانوں کو پورے ہمارے پردیش میں اور دیش میں ان کے سمجھتہوں کرنے انہیں راکرن کرانے کے لئے چودی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا راجے سبا میں گئے راجے سبا میں جانے کے بعد چودی صاحب نے جو پہلی بار انہیں بولنے کا موقع ملا تو انہوں نے کسانوں کی بات رکھی اور سن چودہ سے لے کے آج تک کتنی ہماری لاغت بڑی ہے کتنا کسان کا خلچہ بڑا ہے جو سرکاریں دعویٰ کرتی تھے کہ دو اور دھائی گنا جو ہے کسانوں کی آمدنی کریں گے انہوں نے ان کو آئینہ دکھانے کا کام کیا ہے کہ آپ نے کسان کی حالت یہ کر دی کہ اس کے آمدنی آدھی بھی نہیں گھر 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 منسی جب لکشوی ناران جی بنے اور بننے کے بعد ان کی پریس کونسنس ہوئی اور پریس کونسنس میں گھر منسی نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے اتر پردیش کے گھر کسانوں کا ایک ہاتھتر پرسنٹ پیمنٹ کڑا دیا ہے تو میں نے یہ ڈی سیو صاحب بیٹھے ہوا ہیں ان سے آنکڑے مگا ہے میں نے کہا ڈی سیو صاحب جب آپ ہمارے دلے کا بتائیے کیا پوزیشن ہے کتنا پیمنٹ ہمارے دلے کے کسانوں کو ہوا ہے تو جب ڈی سیو صاحب نے میرے پاس واتس ایپ پہ وہ کوپی بیجی تو ہمارے دلے میں اس وقت چوبیس پرسنٹ جو ہے گنہ کسانوں کا پیمنٹ ہوا ہے ہم لوگ جو ہے لکھناو جا کر ہم نے مانی منتری جی کو لکشمی ناریان جی کو ملے اور ہم نے کہا منتری جی آپ نے ہتر پرسنٹ جو ہے گنہ کسانوں کا اعلان کیا ہے باقیدر پریس کونسنس کر کے ہمارے دلے میں ابھی تک چوبیس پرسنٹ جو ہے یہ کیا ہے کہاں سے پیسٹی سائٹ لائیں کس طریقے سے اپنی اگلی فصل کو پالنے کا کام کریں تو مانی منتری جی بڑے چوکر نہ ہوئے ارے چوبیس پرسنٹ میں نے کہاں آپ کے ڈی سیو نے جو ہے یہ لکھ کے دیا ہے یہ آنکھ رہے ہیں ہر مل کا لگ لگ ہے تو منتری جی نے ہمیں کہا کہ میں مل مالکوں کو لکھناؤ میں بلاؤں گا اور آپ ودائکوں کو بلاؤں گا اور بیٹھ کے میں آپ کی بات کراتا ہوں اور ان سے پیمنٹ کرانے کا کام کریں گے مگر مجھے بڑا فسوس ہے آج شاید تین مہینے ہو گئے اس بات کو بھی آج تک گنہ آپ کے بارے میں سوچ نہیں وہ تو اس سی بیس کی راج نیتے کرتے ہمیں بانٹ کے اپنا اللہ سیدھا کرنے کا کام کرتے ہمیں مذہب اور برادریوں میں بانٹ کس طریقے سے ہم لوگ آگے بڑھیں گے ان کی سوچ نہیں ہے ابھی جب بجٹ آیا ہمیں یہ لگا کہ گنہ کے اوپر شاید کوئی پیکج جو ہے بھاتی جنتہ پارٹی اعلان کرے گی کوئی اس طرح کا پیکج آئے گا چار پانچ ہزار کروڑ روپے کا جس سے سرکار جو جن گنہ جو مل پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں گنہ کسانوں کا اس پیکج سے سرکار ہمارا کسانوں کا روپے صرف جو سرکار نے رکھے آئے کوئی پیکج جس طرح کا بھاتی پانچ کہتے تھے انہوں نے دینے کا کام نہیں کیا ہم نے چوزی صاحب سے بھی بات کری دلی چوزی صاحب نے کہا کہ آپ کلی کو صدن میں ہنگامہ کری اور کام روک نے کب آپ مہا پہ کام روک اور نیم چھپ پن میں سنائی کر آؤ ہم لوگ سارے ویل میں کھڑے ہوگے دلی لوگ دل کے ویدائک سماج باتی کے ویدائک بھی ہمارے ساتھ آئے مگر بھاشپا کے شاسن نے کوئی ہماری بات سننے کا کام نہیں کیا آج تک کوئی آش واسن چودہ دن کے اندر اندر ہو جائے اب بھی ہم پوری کوشش بیدھان سوا میں بیٹھ کر یہ کریں بڑا خصوص ہوتا ہے اب آپ کی جو مل ہے ان کے جو مالک ہیں تو تو بدھائک ہیں بدھان سوا میں ان کے بیٹے بھی بدھائک ہیں باپ بھی بدھائک ہیں ان کو چاہیے کنیکشن کار دیا جاتا ہے کنیکشن مل نہیں رہے گھر کھر سرکاری آدمی جئی اور ایکشن تک آ جائیں گے آپ کنیکشن کار دیں اگر ہم کنیکشن مانگتے ہیں تو چالیس میٹر سے اوپر اگر گھر کنیکشن ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چالیس میٹر سے اوپر ہمیں آدیش نہیں ہیں آپ ایسٹیمیٹ بن والو ایسٹیمیٹ بنا تو بھائی کتنے کا بنے گا بیس پچیس تیس ہزار کا ایک مکان کو ایک ایک مکان میں کنیکشن لینے کا بیس اور پچیس ہزار روپے کا ایسٹیمیٹ بنتا ہے کہاں جائے گا کس تکیس لڑائی لڑے گا آج 600 600 کروڑ روپیہ جو ہے مل مالک ملو پر ہمارا گنہ کسان کا پکایا ہے اگر یہ پیمنٹ کسان کا ہو جائے تو کسان میرے خارس کا پیس بینک میں نہیں پڑا رہے جب پیسہ آئے گا مارکیٹ میں جائے گا ہمارے مزدور کو پلچون کے دکاندار ہیں جن کے ادھار آج کسان کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں ان کی جیب میں پیسہ جائے گا لالا جی کی جیب میں پیسہ جائے گا سمیٹ اور سری آئے گا کسان اپنا مکان بنانے کا کام کرے گا ساڑھے چھہ سو کروڑ روپے جب ہمارے دلے کے کسان کو ملے گا تو آپ سوچو جب وہ ڈوٹیشن میں آئے گا تو کتنی ترقی جو ہے پورے کتنا موقع جو ہے پورے دلے کے ہر ورک کو ہر لوگوں کو جو ہے اپنی ترقی اور اپنے کام کو اور کاریوار کو آگے بڑھانے کا موقع مجھے بڑا فوس ہے کہ ایسی سرکار ہیں اور ہم لوگ بھی جب الیکشن آتے ہیں پھر میں تو داد دوں اپنے دلے کی لوگوں کو کہ آپ نے تینوں فیٹے گٹ بندن کو جتانے کا کام یہاں سے کیا ہے اور آپ نے کائنہ دکھا ہے شاسن کو آج بھی لکھ نو میں جب بات ہوتی ہے تو ہم چار یا پانچ دلو میں آتے ہیں جن کے جہاں بھاج پار کا صفایہ ہوا ہے اور وہاں لوگ بھاگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھ سمجھ دار یہ ہیں شاملی کے لوگ جنہوں نے گٹ بندن کے پتیاش حکم سے جتایا ہے اور سرکار کی نیتیوں کے خلاف ووٹ کیا ہے اور یہ سچائی ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں دو ہزار چودہ میں موڈی جی کیا کہتے تھے دو ہزار دو کروڑ نوجوانوں کو روزگار دوں گا کیا حالات ہیں کس طرح کے حالات ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے اس وقت ساٹھ روپے لیٹر ڈیزل ہوتا تھا تو موڈی جی کہتے تھے دیزل تیس روپے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے گیس کا سلنڈر جب ساڑھے تین سو چاہیے روپے کا تھا تو موڈی کہتے کتنا سلنڈر ہے ہماری ماتاؤں کو بہنوں کو چولے جلانے پڑتے ہیں جب ہماری سرکار آئے گی ہم اس کو سستہ کریں گیس سلنڈر کا بھاؤ دام گیارہ سلنڈر روپے ہیں میں سمجھتا ہوں جن گھروں میں سلنڈر آگے تھے سلنڈر جلنے لگے تھے وہ آج واپس جو ہے بیچار اس چولوں پہ جو ہے جو اس طرح کے حالات ہیں میرے تو آپ سبی لوگوں سے درخواست ہے دیکھو یہ جو دھرنے ہو رہے ہیں کوئی آپ یہ سمجھے کہ ہم بیدھائی جو ہے آپ لوگوں کے بیچ میں آکے بیٹھ گئے یہ بھی ہمارے چودی ساتھ کا نردیش ہے جین چودی جی نے یہ کہا ہے کہ ہر مل پہ دھر نہ دو اور بٹھا کر ہاں پہ سب پہ بچوں کو پالے گا بڑے سوچ نرے مگر میں آپ لوگ سے کہتا ہوں کہ ہم بہت سمجھدار لوگ ہیں سمجھدار کسان ہیں غصے میں بھی آتے ہیں ہمیں غصے سے کوئی کام نہیں لینا ہے ہمیشہ جو کہ غصے میں ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ہمیں بہت پیار محبت سے یہ افسر ہیں یہ ہمارے بیچ کے ہیں یہ بھی کسان کے بچے ہیں ان لوگوں سے بیٹھ کے بات کرنی ہے آپ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ پیمنٹ جل سے جل دلانے کا کام کریں گے اور ڈی سو صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر یہ میلے پیمنٹ نہیں کرتی ٹائم سے تو آپ ہمارا گھنہ انہیں بلکل ایلوٹ کرنے کا کام نہ کریں ہم انہیں گھنہ دینے والے نہیں ہیں بلکل اور خاص تو میں آپ کو کہتا ہوں وی پی صاحب ایم صاحب آپ بیٹھیں آپ اپنے مالکوں کو کہہ دیں کیونکہ ابھی جو ہمارے میمورینڈم میں نے پڑا ہے ایک کسان ہمارا مارا بھی گیا ان رستوں کی وجہ سے اتنے خراب رستیں ہیں بتائیے کھیت میں سے لے کر آدمی سڑک پہ جب آتا ہے سوچتا ہے کہ باس آنی سے مل پہ پہ جاؤں گا میں تو آپ کے رستے دیکھ رہا ہوں کہ داستے کو اس کو صحیح کرانے کا کام کریں سیزن چھو ہونے سے پہلے آج ہمیں آپ سے یہ بھی بات لینا ہے آپ اپنے مالکوں سے بات کریں آپ کے داستے جو کریں اس کے بعد اس کا اعلان ہو گا مجھے پتہ ہے میں بھی آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ چودی صاحب یہ کہتے تھے چودی چرن سنگ جی جنہیں بہت بڑے تجربے تھی بہت بڑے سنگٹن چلائے راجی تک دل چلائے وہ کہتے تھے کہ ہمیشہ سمجھ حل یا زادے بول کر کوئی کام احسا جلت نہیں کرنا ہے اور ابھی بیٹھ کے سب تیہ ہو جائے گا میں نیچ الفاظوں کے ساتھ آپ سبھی لوگوں کا دیکھیں ہم اور پرسنجی پرسنجی تو میرے سے بہت زیادہ بھومے ہیں میں بھی تین چار دن یہاں گھوم کے گیا ہوں اور اتنی ملے گا اور میں آپ کو دس تاریخ کے لیے دس ستمبر کے لیے تھانے بھون کے لیے بھی آمن پر کرتا ہوں کیونکہ ماں بھی ہمارا بہت بڑا بگایا تھانے بھون مل پہ ہے ماں ہم لوگ بیٹھیں گے آپ سب لوگ مجھے پوری امید ہے ماں بھی کریں گے اور ہم اپنے بھتوں کی لڑائی جو ہے سڑک سے ستم تک لڑکے رہیں گے انہی چند الفاظوں کے ساتھ میں آپ لوگ بہت 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 شکریہ دعوی 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 جائے ہند جائے راست بہت